ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ کہانی زاہد اور دیندار بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی زمانے کی بات ہے ایک باشا تھا جو بہت ہی نیک اور عادل تھا اس کے ملک میں لوگ بڑے امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے بادشاہ سے بھی راضی تھے ایک دن ایسا ہوا کہ اتفاق سے بادشاہ کا چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا بیمار بچہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور ملک کے سارے طبیب و حکیم اس کا علاج کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے تھے بادشاہ مسلسل خدا کے حضور دست نیاز پھیلائے ہوئے اسی سے اپنے بیٹے کی صحت و سلامتی کے لیے گرگڑا رہا تھا ایک رات اس نے آسمان کی طرف مو کیا اور کہنے لگا بارے لہا اگر تو مجھے اس کٹھن گھڑی سے نجات دے دے گا تو میں شہر کے زاہد و پرہزکار لوگوں کے ترمیان سونے کے سکھے تقسیم کروں گا حاکم کی دعا قبول ہو گئی اور حکیموں نے خبر دی کہ بچہ سے ہتیاب ہو گیا ہے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور ایک بوری میں سونے کے سکھے اسے دیئے اور کہا جاؤ اور شہر میں زاہد و پرہزکار لوگوں کو ڈھونڈ کر یہ سکھے ان کے درمیان تقسیم کر دو لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ سکھے صرف انہی لوگوں کو دینا جو واقعی پرہزکار ہوں نہ کہ ظاہری طور پر کیونکہ میں نے اپنے مالک سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ میری مشکل حل کر دے گا تو میں سونے کے سکھے شہر کے زاہدوں میں تقسیم کروں گا اور خدا کے فضل و کرم سے میری نظر پوری کرنے کا بغت آ گیا ہے وزیر نے سونے کے سکھوں سے بھری بوری اٹھائی اور زاہدوں کی جستجو میں نکل پڑا اس گلی سے اس گلی اس سڑک سے اس سڑک اس بازار سے اس بازار یہاں تک کہ گھر گھر پھرا اور پورا دن اسی گھومنے میں اور اسی جستجو میں گزر گیا وزیر شہر میں گھومتے گھومتے دھگ گیا تھا شام ہو گئی تو واپس لوٹا سکھوں سے بھری بوری بادشاہ کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا جیسے زاہدوں کی تلاش میں کر رہا تھا وہ کہیں نہیں ملے بادشاہ نے بڑے تاچوب سے وزیر کو دیکھا اور کہا میں سمجھا نہیں یہ کیا ماجرہ ہے وزیر نے کہا میں نے بہت جستجو کی بہت ڈھونڈا لیکن کوئی بھی زاہد نہیں ملا جب بلکل ناؤمید ہو گیا تب ہی یہاں واپس آیا ہوں بادشاہ نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا عجیب بات ہے واقعی بڑی عجیب بات ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے اس ملک میں چار سو زاہد رہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ایک بھی زاہد تمہیں نہیں ملا وزیر مسکر آیا اور بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن حقیقی زاہد کوئی نہیں ہے جو حقیقی زاہد ہے وہ قبول نہیں کرتا اور جو سکھ کے لینا قبول کر لیتا ہے وہ زاہد نہیں ہے اب آپ میری بات سمجھیں بادشاہ ہس پڑا اسے وزیر کی بات بہت پسند آئی تھی اس لیے اسے انام و اکرام سے نوازا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اب میں متوجہ ہوا کہ عظیم ایرانی شاعر نے یہ شیر کیوں کہا ہے زاہد کی درم گفت و دینار زاہد تر از او کسی پہ دستار یعنی جو زاہد درم و دینار کی بات کرے تو کسی ایسے کو ڈھونڈو جو اس سے زیادہ زاہدو پرہزکار زاہدو پڑا موسیقی